بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین دوستان اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ ناچیز اس وقت مدینہ منورہ شریف میں بتاریخ پندرہ اکتوبر ربیع الاول شریف کے مہینے میں موجود ہے ربی بحمد اللہ تعالی مکتبہ مسجد نبوی شریف میں مطالعہ کی سہادت حاصل کرنے کے بعد اپنے ہوتل میں پہنچا ہے دوستان اگرامی اس وقت چند باتیں ریکارڈ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ناچیز حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے قدمین شریفین کی جانب رات کو زیارت ریاض الجنہ شریف اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور ارادے کے ساتھ انتظار میں بیٹھا ہوا تھا اور جوتے میرے میرے قدموں میں تھے پہنے ہوئے تھے کسی دوست نے اس موقع کی تصویر اتاری نیٹ پہ چڑھائی تو بعض انگریزی گدے اور انگریزی لنگوروں نے جن کو حسینی کہنا تو پرلے درجے کا حرام ہے یزیدی کہنا بھی یزید کی توہین ہے انہوں نے اس تصویر کو لے کر نیچے لکھا کہ دیکھو یزیدی ملہ حرم شریف میں حضور کے روضے وہابیوں کی طرح حضور کے روضے کے ساتھ جوتے پہن کر بیٹھا ہوا ہے اس خبیث جہالت مخالفت اور لعنت کا رد کرنے کے لئے بندہ ناچیر یہ چند باتیں ریکارڈ کر آ رہا ہے خضارش یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے مخالفین ہیں اسلام کے دین کے خضارسول کے پرلے درجے کے دشمن لوگ ہیں اس کے ساتھ نہ شریعت سمجھتے ہیں اور نہ حقیقت دیکھتے ہیں دونوں سے اندھے ہیں اور ایسے باتیں اڑانا شروع کر دیتے ہیں مجھے اگرچہ ان لوگوں کی بحمد اللہ تعالی بقواسات اور شارفتنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی میں ان کو مو لگانا کسی طرح اچھا سمجھتے ہیں لیکن جو ہمارے بے علم ساتھی ہیں وہ پریشان ہو کر مجھے پھر یہ گزارش کرتے ہیں اور ان کا شارفتنے جو ہے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری پریشانی دور کریں تو ان دوستوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس موقع پر جو حقیقت ہے وہ سرکھ سنانا چاہتا ہوں دوستو یہ دیکھیں ہم نے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چاروں طرف کی جو صورتحال ہے اور چاروں طرف جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ ہے وہ ہم نے اس ویڈیو پر آپ کو دکھائیے چاروں طرف حرم شریف کے آپ دیکھ رہے ہیں لیٹرین جن کو یہ اپنی عربی میں حمام دے دورات و میادی دے چاروں طرف ہیں پھر لوگ ان لیٹرینوں میں جوتوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں اور ننگے پاؤں بھی جاتے ہیں پشاب کا ملوث پانی لیٹرین کی پلیدی ان کے پاؤں اور جوتوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے اسی حال میں وہ اوپر آ جاتے ہیں آ کر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد شریف کی حد ہے اس حد سے باہر جتنا سہن ہے جتنا علاقہ ہے اس سب میں وہ گھومتے پھرتے ہیں مسجد نبی شریف میں داخل ہونے سے پہلے جوتے اتار رہے ہیں یہ آپ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں اور کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح گھومتے پھرتے ہیں نا پاک جوتوں کے ساتھ کوئی لوگ خیال کرتے ہوں گے پاکی کا اور دھوتے ہوں گے جوتوں کو لیکن اکثر لوگ پاکی پلیتی کا سکونی طبقہ ہے یہ پاکی پلیتی کا نہ لیاز کرتے ہیں اور نہ ہی مسئلے سمجھتے ہیں نہ مسئلے پوچھتے ہیں تو یہ لوگ انہوں نے سین نبی جو ہے نا کو ان لوگوں نے نجاست کے ساتھ کسی حد تک ملبس کر رکھا ہے اب ہماری مجبوری کیا ہے ہم نے کیوں جوتے پہنے اور جو بھی ایسا شخص ہے جس کو پاکی پلیتی کا لیاز ہے اور وہ شریعت کو سمجھتا ہے وہ جوتے پہن کر اس وجہ سے جاتا ہے کہ اگر جوتے نہیں پہن کر جاتا تو وہ جو پلیتی لگی ہوئی ہے وہ اس کے پاؤں کو ساتھ لگ جائے گی جب لگے گی کیونکہ وہ نمی اور تری ہوتی ہے وہاں پر تو وہ قدموں کے ساتھ پلیتی لگ جائے گی آگے مسئل نبی میں جائیں گے نماز نہیں ہوگی مسئل نبی کے جو قالین مبارک ہے فرش شریف ہے وہ نجاست کے ساتھ ملوث ہو جائے گا تو اس مجبوری کی وجہ سے جوتے پہنے جاتے ہیں ہم نے یا کسی اور نے پہنا ہے تو یہ ہے اصل حقیقت تو ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف جو ہے اس کو نجاست سے بچانے اور اس کے عدب کا اور اپنی نماز کا اور لوگوں کی نماز کا خیال رکھنے کے لیے جوتہ پہن کر بیٹھے ہیں یا جوتے پہن کر پھر رہے ہیں آپ اس حقیقت کو محضہ ماری زد اور مخالفت کی وجہ سے حسد اور علاق کی وجہ سے یہ انگریزی گدے اور انگریزی لگور سمجھتے نہیں ہیں اور چڑھا دیا ہے جی آپ خود ہی فیصلہ کریں یہ ملعونینا ملعونینا این ماتوقفو جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں بس باقی آگے شریعت باق میں جو ہے وہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ان کا کیا طریقہ اکرام تھا کیا سنت مبارک تھی اس میں میں نہیں جانا چاہتا جوتہ پہن کر نماز پڑھنا رکھنا اس میں نہیں جانا چاہتا میں صرف ایک حقیقت تھی جو آپ کو سمجھانا چاہا وہ الحمدللہ آپ کو سمجھا رہی ہوگی اور ان لوگوں کو سوائے زلت اور رسوائی کے ہیں جی اور کچھ نہیں ملے گا اور آخر میں اتنا گزارش کروں کہ بعض لوگوں نے اس ویڈیو پر بھی اتراز کیا جو حرم مکہ میں بنائی گئی اور چڑھائی گئی تو اس کے مطالق یہ گزارش ہے کہ یہ ہر کسی کا اپنا معاملہ ہے نہ میں نے کہا ہے کسی کو بنانے کا اور نہ ہی میں روکتا ہوں اگر کچھ بنا رہا ہے تو وہ اس کا اپنا فعل ہے میں اس کا جمہ دار نہیں باقی رہا اگر یہ لوگ اتراز کرنے والے مسلمان ہیں تو پھر صرف ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے باقیوں پر اتراز نہیں کرتے باقیوں پر اگر تصویر بنانے والے حرم شریف میں عورتوں کی تصویر ساتھ بنا لی تو عورتیں تو پھر رہی ہیں اور تصویریں بن رہی ہیں سارا دن تو تمہارے تمام بریلوی ہر طرح بکتہ پر فکر کا فلم بنا کر پھینک رہا ہے ان پر اتراز کیوں نہیں ان کے نزدیک اس کا مطلب ہے ہم مسلمان ہیں کیونکہ مسلمان پر ہی یہ اسلام کے خلاف یا شریعت کے خلاف یا فقہ کی خلاف چلنے کا اتراز ہو سکتا ہے دوسروں پر یہ سمجھتے نہیں ہوگا اس مجلسے کہ ان کے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں ہیں جوتے پہننے کبھی ہے یہی آل ہے تمہارے ایڈیا کے بریلوی آتے ہیں سب طرح کے بریلوی آتے ہیں یہاں پر جوتے پہن کر پھر رہا ہوتے ہیں ان پر اتراز کہ انہوں نے کیا اللہ اخلانت ہے تمہارے کی یہ پر اور سامین حضرات ان لوگوں کی مجبوری بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جس طرح کے نمرود کے ناک میں مچھر داخل ہو گیا تو جوتے کھانا اور جوتے کھا کر پھر سکون محسوس کرنا اور کچھ وقت آرام سے رہنا اس کی مجبوری بن گیا تھا یہ لوگ جو ہیں نا ان کی ناک میں ہماری مخالفت کا مچھر داخل ہو گیا وہ ان کو شیطانوں کو سکون نہیں کرنے دیتا پھر جب یہ ایسی شیطانی کرتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں لانتے لینتے ہیں تو میری طرف سے جب جوتے پڑتے ہیں ہمارے سنگیوں کی طرف سے جب ایسے بیانات میں چڑھاتا ہوں پھر یہ چھتر کھا کر چار دن سکون سے گزارتے ہیں یہ نمرود کی نسل ہے اور بیچارے نمرود کی طرح مجبور ہے کوئی بات نہیں ان کی طرف توجہ نہ کیا کریں اللہ جللہ شان رہو امرہ حامی و ناصل